کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ چینل ہو نہ ہو کچھ بتا پانا بہت مشکل ہے ویلگم دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشنل میڈیا کی وائرل خبریں کیا ہو جو انڈین ٹیلیویزن میڈیا کا ہوا وہی یوٹیوب چینلز کا ہو جائے یعنی وہ کانٹینٹ کریٹرز جن کو جنتا نے سر پر چڑھایا آج سرکار یہ چاہتی ہے کہ وہ سرکار کی پالیسیز کو پرموٹ کرے یہاں سوال کی گیرے میں بڑے یوٹیوبرز جنہوں نے اس انویٹیشن پر پیوش گوئل سے ملاقات کری جہاں پیوش گوئل نے ان سے اس بارے میں بات کری اور رنویر اینہ بادیہ پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں بہتر ہورو پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کئی ساری اپ ڈیٹ سے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن سوال وہی ہے کہ جس طریقے سے یوٹیوبرز جو ہیں کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے شہرت کمائی ہے اب اپ ڈیٹ ایسی آ رہی ہے کہ سرکار کی نظر ہے ان پر اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ بڑے یوٹیوبرز جو ہیں وہ سرکار کی پولیسیز کو پرموٹ کرے اور بڑے نام جو ہیں وہ میں آگے شیئر کروں ایک پل کیلئے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ ممکن کوشش ہے کہ بھارت کو آگے لے کے جانے کی لیکن جب اس پروگرام کے اندر اے ان آئی کے چیف اور آپ انڈیا کے سی ای او موجود ہوتے ہیں سورسز کے مطابق تو سوال کھڑا ہونا لازمی ہے کہ وہ جو پچاس یوٹیوبرز اس کے اندر گئے تھے جن کے اندر ایسے دو لوگ جن کے اوپر بار بار آروپ اس بات کا ہے کہ پروپاگینڈا کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر سوال تو کھڑے ہوتے ہیں یہاں اپ ڈیٹ نگل کے آئی کہ پیوز گویل صاحب جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں پچاس بڑے یوٹیوبرز کو جس کے اندر اوپ انڈیا کے سی ای او اے ان آئی کے چیف کے نام مینچن ہے ان بڑے یوٹیوبرز کے نام جو شامل ہیں بڑے بڑے کے نام میں شیئر کر دوں ویویک بندر گورف شودری ٹیکنیکل گروہ جی آپ کو معلوم ہوگا ویرات سیٹ گانیش پرساد شلوک شروہستو جیان ٹیک برنر ٹرفل بیلور پیوز گویل جاتے ہیں کہ یہ بڑے یوٹیوبرز جو ہیں جنہوں نے نام شہرت کمائی ہے پبلک ریجن کو پسند کیا ہے وہ سرکار کی پولیسز کو پروموٹ کریں تو یہ اپنے آپ میں چنطہ کا وشے سوشل میڈیا پر اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر این آئی اور اوپ انڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایسے ویب سائٹس سلاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مانسکتہ کیا ہے اور اب ان یوٹیوبرز کے ساتھ مل کر کے وہ ان کی مانسکتہ کیا کر دینا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے چرچہ اور وہیں رنویر احنابادیہ کو لے کر کے بھی بڑا سوال کھڑا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاڈکاسٹ کافی وائرل رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ جس طریقے سے کیابنٹ منسٹرز کے ساتھ پاڈکاسٹ کر رہے ہیں اور ڈسکرپشن میں لکھ رہے ہیں کہ کو پریزنٹڈ ٹو یو بائی مائی گورنمنٹ انڈیا ایڈ دی ریٹ مائی جیو وی انڈیا کیا ان پاڈکاسٹ کو دیکھنے سے پہلے یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ پرموٹڈڈ ہیں سرکار کی طرف سے کیونکہ جب لوگوں نے اس پر علوچنا کری تو انہوں نے کو پریزنٹڈ ہٹا کر کے کولیابریشن کر دیا لیکن اب یہ بھی اس کی علوچنا جاری ہے کیونکہ بھلی سے ہی سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہو کہ بہانہ ہو سکتا ہے بیر بائی سیپ کے رنویر ایلا بادیا کا پاڈکاسٹ کرنے کا کیابنٹ منتری کے ساتھ بڑے بھستیوں کے ساتھ لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایسا کر کے بی جی پی کے پروپرگینڈا کو تو نہیں بڑھاوا دے رہا ہے سوال یہ ہے اور دوسری طرف جب لوگ یوٹیوب کو ٹیک کرتا ہے اس پورے مدے پر تو یوٹیوب کہتا ہے کہ ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیسی نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یوٹیوب کو تو نوٹس آتا ہے اور وہ ویڈیو ریموف کر دیتے ہیں میں آگے بتاؤں گا کس کی بات میں کر رہا ہوں لیکن جو آج سب کے چہیتے رنویر ایلا بادیا بنے بیٹھے ہیں سپیشلی رائٹ ونگز کے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے رنویر ایلا بادیا خود سمیلتی ایرانی کے بارے میں انوائنگ سوشل میڈیا گرل ٹیک کر کے سمیلتی ایرانی کو یہ لکھتے ہیں دوسری طرف رنویر ایلا بادیا کو کھیری بہت پسند ہے انسٹاگرام پر یہ فوٹو بہار آتا ہے لوگ ٹرول کرتے ہیں ایلا بادیا کو کہتے ہوئے کہ یہ رنویر سناتن کی بات کرتے ہیں دھرم کی بات کرتے ہیں سپریچوالٹی کی بات کرتے ہیں لیکن کھانے میں ان کو جوسی کھیری بہت پسند ہے اب آج جو سب کے چاہیتے ہیں کل یہ سب کچھ ٹوٹر پر کر رہے تھے سرکار کی آلوچنا بھی کر رہے تھے ایسے فوٹوز بھی شیئر کر رہے تھے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس سے کیا نظریہ بنتا ہے لوگوں کا وہ بات کی بات ہے لیکن مددہ وہی ہے کہ یہ جو پچاس یوٹیوبرز ہیں جو بڑے دگد یوٹیوبرز ہیں کیا ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو گودی میڈیا کا ہوا ہے اسی کو لے کر کے دیش بک ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں کہ گودیفیکیشن آف یوٹیوبرز ہی سٹارٹڈ ایٹ فول سکیل ناؤ یعنی پوری طریقے سے یوٹیوبرز کو گودی میڈیا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے فیزز بتایا دو ہیں پہلا فیز بتایا کہ جو سرکار کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن رہیں گے کوئی دکت نہیں ہے ساری چیزوں بے ایکسس ملے گا سپانسرشف ملیں گے مطلب پیسہ بھی ہے نام بھی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو علوچنا کریں گے سرکار سے سوال پوچھیں گے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ رولز ریگولیشنز کچھ سٹرکٹ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے کئی یوٹیوب چینلز ہیں جو کتنی ہی نفرت پھیلاتے ہیں کسی سمودائے کے خلاف لگاتار کھلے طور پر کسی کے دھرم کے خدا کو گالی دینا کسی پروفٹ کو برا بھلا کہنا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سرکار کچھ نہیں کرتی کرتی کن کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں جب پتا کیا جائے تو ان کے بارے میں کچھ نکلتا بھی نہیں ہے آئین بی نے دوز یوٹیوب چینلز میں سے پیتالیس ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروا دیا کہتے ہوئے کہ یہ چینلز جو ہیں یعنی ان ویڈیوز میں نفرتی بیانبازی ہیں فرضی خبریں ہیں ہماری ان میں سے چار تھی دروڑا ٹھیکی ایک تھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی خبر ہے یہاں پر یہ بتا کر کہ ویڈیو اٹھائی گئی کہ فرضی خبریں پھینا رہے ہیں ہم نے آلٹ نیوز کو اپنی پوری پیشکش رکھی وہ چاروں کی چاروں ویڈیوز رکھی ریموف تو کروا دی گئی تھی لیکن ہم نے رکھی اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ اس سے چینل کی ریچ نیچے چلی جاتی ہے جب آپ ویڈیو اٹھاتے ہیں تو یوٹیوب کو لگتا ہے کہ کچھ غلط کر رہا ہے یوٹیوب والا اس لیے وہ چینل کی ریچ کو کم کر دیتا ہے جہاں دو چار پانچ ملیند ویوز جاتے ہیں اچانک سے ایک دو لاکھ پر آکے رکھ جاتا ہے چینل لیکن وہیں ہم نے یوٹیوب کو جب اپنی چاروں کی چاروں ویڈیو بھیجی تو یوٹیوب کو کہیں اس ویڈیو کے اندر فرضی خبریں نہیں ملی ہم آئی طرف سے ہیٹ سپیچ یا ہیٹ کوئی نہیں کانٹینٹ نہیں ملا کہ ہم اپنی طرف سے پھیلا رہے ہیں ہم تو جو سوشل میڈیا پر چلتا ہے وہ دکھاتے ہیں چاہے نفرت ہو چاہے محبت ہو چاہے انفرمیشن ہو ہم وہ دکھا دیتے ہیں لوگوں کی باتیں رکھ دیتے ہیں لیکن سرکار کو اس سے بھی دکت آئی تھی اور انہوں نے ہمارے چینل سے چار ویڈیوز کو ہٹا دیا تھا جو کہ Alt News نے دیکھ کر کے بتایا کہ کوئی بھی ایک بھی ویڈیو ان کٹیگریز میں نہیں آتی جو سرکار بتا رہی کہ ہم نے اس وجہ سے یہ ویڈیوز ہٹایا تو یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ وہ نہیں کہہ رہے جو وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہیں تو خیر آگے بڑھتے ہیں سوشل میڈیا کی اور بھی اپ ڈیٹس ہیں یہ تھوڑی امپورٹن گمبیر تھی اس لئے میں نے سوچے تھوڑی آرام سے بتاؤ کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ چینل ہو نہ ہو کچھ بتا پانا بہت مشکل ہے خیر بتاتے ہیں کہ اوبامہ کے بیان پر یتی کا بیان سامنے آیا ہے بیان کیا انہوں نے تو خون سے لکھ کر کے چھتھی لکھ ڈالی ہوں اوبامہ کو اپنے خون سے چھتھی لکھ کر کے یتی کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا ہیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے سیدہ تک کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہا ہے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں دی جاتی ہے اب کون کہہ رہا ہے یہ میں کیا ایک بولوں گا آپ تو جانتے ہوگا سمجھدار ہے ساتھ ساتھ بتاتے سوشل میڈیا پر بہتر ہوروں کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پوری خبر ہے اشوب پنڈٹ کے حوالے سے کیونکہ وہ خود ناراض ہیں ان کا کہنا ہے یہ کیسے ہوا ہے نہیں چھوڑیں گے ہوں کس طریقے سے جو سنسر بورڈ ہے اس نے بہتر ہوروں کی ٹریلر کو لانچ رینیس کرنے سے منہ کر دیا ہے آپ کی سکرین پر بہتر ہورے فلم کی ٹریلر کو پاس کرنے سے سنسر بورڈ نے کیا انکار غصے میں ہیں اشوک پنڈٹ کافی بھڑکے ہوئے بھی لگے اشوک پنڈٹ ویڈیو کے اندر اور سوشل میڈیا پر بھکتوں کی ٹروننگ شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کی سکرین پر ساتھ ساتھ بتا دے کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تھی تئیس جون کی بتا رہی بتائی جا رہی تھی تئیس جون کی وائرل کل ہوئی تھی میر فیصل دام کے ایک پترکار ہیں انہوں نے شیئر کر کے بتایا کہ راجستان کے کوٹا سے آ رہی ہے یہ اپ ڈیٹ جہاں ایلن انسٹیٹیوٹ کے اندر کچھ مسلمان بچے نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ جاشتے دام کا نعرہ لگانے لگ جاتے ہی پڑھ لے تو کیا پروبلم ہو جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن یہاں پر کس طریقے سے کھلے راستے میں یہاں بھجن کرتن سب ہوتا ہے اس سے کسی کی بھاونہ آہا تو نہیں ہوتی لیکن اس ویڈیو پر جو وائرل ہوئی کوٹا راجستان ایلن انسٹیٹیوٹ کی بتاتے ہوئے کوٹا پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ ویڈیو تین سال پرانی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر جو لوگ اس اپڈیٹ کو لے کر کہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے انہوں نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے اور پترکار کو رائٹ ونگز کی ویب سائٹ میں خوب خریخوٹی سنائی کہ یہ پروپاگینڈا کرنے والے فیک نیوز پھلانے والے جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ تین سال ہے مطلب سچ ہے لیکن تین سال پہلے کی ہے ایسا ہوا ہے لیکن تین سال پہلے ہوا ہے لیکن اس پر بھی فیک نیوز پروپاگینڈا رائٹ ونگز والوں نے نئی چھوڑا پترکار کو آلٹ نیوز آیا بیچ میں اور آلٹ نیوز نے بات کری ان سٹوڈنٹس سے جہاں آلنس انسٹیٹیوٹ کے سٹوڈنٹس سے بات کری جہاں سٹوڈنٹس نے خود آلٹ نیوز کو بتایا ہے کہ یہ ویڈیو تیس جول دو ہزار تیس کی ہے غلط کیا ہے سوشل میڈیا پر ایسی اپ ڈیٹس کافی وائرل ہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنی رائے سو جاؤ کومنٹ میں ضرور بتائیں ملوں گا آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں